آئی ہے ایک photographer سے جنہوں نے مجھ سے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ایک photo کو sketch میں ہم کیسے بدل سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے کوئی بنایا ہے sketch original photo یہ ہے اس کو ہم نے sketch میں بدلا ہے ایسے اور خالی ہم اس کو sketch میں نہیں بدلیں گے میں اس میں تھوڑے سے اور variations بھی لے کے آؤں گا تو آئیے چلیے میں اس کو follow کیجئے کیسے ہم نے یہ بنایا ہے تو میں یہ ساری layers کو یہاں سے پہلے delete کر دیتا ہوں اوکی تو یہ photo ہے ہمارے پاس اس سے پہلے ہم نے اس کو sketch میں بد منانا ہے تو کیا کریں گے پہلے اس photo کہ ہم copy کریں گے ctrl j shortcut ہے ایک اور copy بنائیں گے ctrl j یہ جو background copy ہے یہ ہم نے رکھی ہے safety کے لئے کہ کچھ خراب ہو جائے تو we have always a hard copy to go to and secondly اس کو بھی ہم بعد میں use کریں گے تو جو یہ ہم نے جو layer کی جو دوسری copy ہے اس کو ہم اس کا mode بدل کے اس کو ہم sorry اس کا mode نہیں ہے اس کو ہم black and white بنائیں گے تاکہ وہ pencil کس کچھ جائے گا اور black and white کے لئے shortcut ہے shift ctrl اور u اب جب یہ black and white ہو گئی ہے desaturate ہو گئی ہے یہ تو اب ہم اس کی ایک اور copy بنائیں گے ctrl j اور اس copy کو ہم سب سے پہلے invert کریں گے اس کو invert کرنے کا shortcut ہے ctrl i اس کے بعد اس کا mode بدل کے کریں گے color dodge گھب رہیے میں یہ photo سارے white ہو گئی ہے اگر یہ ایسی white ہو جاتی ہے تو we are doing it right ہم لوگ ابھی تک بلکل ٹھیک ہیں اب ہم جائیں گے filters blur اور gaussian blur دیکھئے اس وقت 5.9 pixel کا gaussian blur لگا ہے تو یہ کچھ اس طرح کا effect آگیا ہے اب کتنا blur دینا ہے جتنا زیادہ blur دیں گے اتنی photo میں softness anissure ہو جائے گی اب کتنا blur دینا ہے یہ depend کرے گا photo کے size کی اوپر زیادہ بڑی photo ہے تو blur زیادہ آئے گا چھوٹی size کی photo ہے کم pixels سے blur کی ہم کو strength کم دینی پڑے گی پلس یہ اس کو بھی depend کرے گا کہ آپ کیسا effect چاہتے ہیں اب جیسے میں نے یہ 5 کا لگایا ہے تو یہ effect ٹھیک ہے تو ہم اس کو ok کر دیں ان دونوں layers کو جو layer copy تھی اور جو نیچے والی layer تھی ان دونوں کو آپ اس میں merge کر دیجئے یہ تو اب ہو گیا sketch اب ہم sketch کو اور کیا کر سکتے ہیں sketch کو ہم جیسے اس کے اوپر اور گاڑا کریں اس کی اور details لے کے آئیں اس کے لئے ان دونوں کو آپ اس میں merge کر دیجئے shortcut ہے ctrl e یہ اوپر کی layer کو نیچے والی سے merge کر دے گا یہ ہو گیا ہے اب اس کی ایک اور copy کیجئے ctrl j اور اس copy کا mode ہم کر دیں گے multiply اب دیکھئے گا photo دیکھئے وہ اتنی ہی dark ہوتی جائے گی for example میں shortcut use کر رہا ہوں ctrl j ctrl j ctrl j یہ دیکھئے یہ photo dark ہو گئی اب ہم ان سارے photo کو shift تبائیے یہ layer already highlighted ہے اس layer پہ آکے shift تبائیے ساری layers collect ہو گئیں ctrl e کیجئے یہ ساری merge ہو جائیں گے آپ اس میں اب ہم اس میں variations لے کے آتے ہیں brush to لیجئے foreground background color white اور black ہیں وہ default colors ہوئی چاہیئے brush کی opacity brush کی opacity 100 یہ جتنی بھی آپ چاہیں لیکن اس کا mode جو ہے وہ ان کو overlay چاہیئے opacity بھی تھوڑی چاہیں تو کم کر سکتے ہیں لیکن overlay میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا آپ دیکھئے جیسے یہ black color selected ہے یہاں پہ اگر میں گھمارا ہوں تو white کو بہت اثر نہیں دے رہا ہے white کو تنگ نہیں کرتا تو چلیئے جی یہاں پہ لاکے ہم اس کی opacity سے around 45% شروع کرتے ہیں بک کے اوپر ہم تھوڑا 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 ایسے دیکھیں یہ اب brush کو تھوڑا چھوٹا کیجئے ڈاڑی ہیں ڈاڑی کو بھی تھوڑی اور prominent کر سکتے ہیں same will go with moustaches we can do that تھوڑی photo کو enlarge کیجئے اور آنکھوں پہ آکے اگر آپ آنکھوں کو بھی تھوڑا سا چھوٹا کر کے ایک دو ڈیب دیجئے ایک یا دو ڈیب آنکھیں میں ڈاڑک ہو جائیں گی eyebrows کو بھی ہم کچھ ایسا ہی کر سکتے ہیں تو یہ تو تھا صاحب sketch کا effect یہ تو بن گا sketch اب جیسے نیچے آکے یہاں پہ جیسے کپڑے آتے ہیں کپڑوں کا ہم تھوڑا سا زیادہ ہی strength بڑھا کے اس کی opacity بڑھا کے ہم چاہنے تو یہ کپڑوں کو یہ ایسے dirty sketchy look دے سکتے ہیں یہ بن گا sketch اب اس کو chalk کا effect دینا ہو تو یہ جو color layer ہمارے پاس تھی اس layer پہ جائیے اس layer کو sketch پڑی layer کے اوپر لے کے آئیے اب اس کی opacity کم کر دیجئے یہ دیکھیں opacity کم کرنے سے جیسے chalk سے colored chalk سے crayon سے color کیا ہو ویسا سا effect کچھ آ جاتا ہے جہاں آپ کو پسند ہے جتنی strength چاہیے جیسا آپ کو چاہیے ہم اس کو ویسا کر سکتے ہیں تو سب یہ تھا آج کا tutorial about how to convert a photo into a sketch یہ بھی آج کل بہت popular ہے اور کئی لوگ اس کو 50% بناتے ہیں جیسے کہ آدھی photo یہاں سے آدھی photo sketch میں ہے اور آدھی photo realistic ہے buildings پر landscape پر یہ بہت اچھا لگتا ہے تو حضور یہ تھا آج کا tutorial میں ہوں آپ کا host جس پاول ڈھیلوں اور آپ کچھ اور tutorial اگر کسی اور subject کے بارے میں دیکھنا چاہیں تو مجھے ضرور email کیجئے گا میرا email address یہ آپ کے سامنے نیچے ہے اگلے آفتے تک کے لیے god bless bye bye ہر الشوکست میں ہہاں ہٹ ہور